السلام علیکم امید تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج بات کریں گے دو چیزوں کے اوپر دوستوں کے سوالات تھے ایک تو آج کل موسم جس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے بکریوں میں خانسی نزلہ یہ دو چیزوں کا یہاں معمولی بخار کے مسئلے بھی آ رہے ہیں تو اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں اور کچھ دوستوں کے یہ سوال تھے کہ یار آپ اپنا تجربہ شیئر کریں کہ گوڈ فاربنگ کیسا بزنس ہے تو اس پہ بھی بات کریں گے اور آپ سے ساتھ ہی میں علاج بھی شیئر کروں گا تو سب سے پہلے اگر دوستو بات کریں جانوروں کے مسئلے مسائل واقعی یہ حقیقت ہے کہ رات میں موسم تھنڈا ہو جاتا ہے اور دن میں گرم تو یہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں بزنس کیسا ہے گوڈ فارمی پرافٹیبل ہے یا نہیں کافی زیادہ دوست یہ بھی پوچھتے ہیں دوستو بزنس پرافٹیبل ہے یہ لیکن تعداد اور آپ کے اخراجات بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کا کہتے ہیں جو من آپ کا اندر وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں آپ کا جو ضمیر ہے وہ اس میں بہت بڑا ایک کردار ادا کرتا ہے تعداد کی بات کروں جو میں نے اپنے ایکسپیرنس میں دیکھا ہے کم سے کم جو لوگ کہتے ہیں پانچ دس پندرہ بکریوں سے شارٹ کرنا چاہیے سیکھنے کے لیے یا شوق کے لیے تو ٹھیک ہے پانچ دس پندرہ بکریوں بیس بکریوں لیکن جتنا میں سمجھا ہوں مجھے یہ سمجھ میں آتی یہ بات کہ کم سے کم اگر آپ نے گھر چلانا ہے آپ کا کوئی نہ کوئی سائیڈ بزنس ہونا چاہیے اور آپ پچیس بکریوں سے آپ کی سٹارٹنگ ہونے چاہیے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ ایکسپیرنس نہیں رکھتے دو چار بکریوں رکھ کے فیلال سال ایک چھے مینے آپ ایکسپیرنس کر لیں لیکن اگر آپ اس کو اپنا بزنس بنیں گے تو دو چار پانچ دس بکریوں سے کبھی بھی آپ کا بزنس نہیں بن سکتا کم سے کم میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پچیس جنور ہوں پچیس بکریوں کے بعد پھر بھی ڈھائی سال آپ کو کم سے کم دو سے ڈھائی سال چاہیے جو اس میں سے آپ سیل نہ کریں اور آپ کا ذریعہ ماش کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہو دو ڈھائی سال آپ ان پر خرچ کریں اور اپنا جو گھر ہے جو اپنی زندگی کا گزر بسر ہے وہ بھی آپ کئی اور سے کریں تو دو ڈھائی سال کے بعد امیر کی جا سکتی ہے کہ پچیس بکریوں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا دو ڈھائی سال کے بعد آپ کے پاس تقریباً کوئی پجتر سے اسی جانور ہوں گے کیونکہ کچھ بچیں موٹیلٹی بھی ہوگی تو آپ کا ایک سرکٹ چل جائے گا پھر آپ جو بھی جوب بغیرہ کر رہے ہیں وہ چھوڑ کر آپ اس کو مکمل طور پر جوائن کر سکتے ہیں بات کروں اگر دوستو خوراک کے حوالے سے تو یہ آپ کا سفر آسان اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی زمین وغیرہ اپنی ہو کیونکہ آج کل تمام اجناس کے اور چارہ جات کے جو ریٹ ہیں میں کافی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور کیلکولیشن بھی میٹر کرتی ہے ظاہر ہے کہ آپ نے گوش لینا ہے پاکستان میں فلال گوش کی مارکٹ ہے دودھ کی کوئی خاص مارکٹ نہیں ہے باقی بریڈ بریڈ پہ بات بھی ہے اپنی جگہ پہ آج کل بریڈ کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے میرا بھی یہی آئیڈیا ہے کہ دوگلے اور ٹیڈی جنور رکھنے سے اچھا ہے کہ آپ نسلی جنور رکھیں کیونکہ آپ نے ٹائم ان پہ بھی اتنا ہی ویسٹ کرنا ہے آپ نے خوراک پہ بھی ان پہ خرچ کرنا ہے اور آپ نے ان کی میڈیسن اور دوائیات پہ بھی خرچہ کرنا ہے تو کم سے کم جب دو ڈھائی سال گزریں تو آپ کے پاس ایک اچھا دودھ اور ایک اچھا گوشت پیدا کرنے والی نسل ہو چاہے وہ پھر کوئی بھی ہو چاہے وہ بیتل ہو امبر سری، ناغری، راجنپوری، مکھی چینی یا جو بھی ہے وہ جو آپ کے علاقے میں بہتر پرفارم کرتی ہوگا پھر بات تیسری کرتے ہیں ہم جو میں نے نوٹ کیا ہے اس بزنس میں ایک چیز سب سے زیادہ سب باتوں سے زیادہ ایک چیز ہے جو میٹر کرتی ہے وہ میٹر کیا کرتی ہے یہ بڑی اہم بات ہے اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اس چیز کے بغیر یہ نہ ہی آپ کو کسی نے بتایا ہوگا اور نہ ہی آپ نے کبھی یہ بات یوٹیوب پہ محسوس کی ہوگی یہ آپ کے کانوں تک شاید آئی بھی نہ ہو سب سے زیادہ جو چیز میں میٹر کرتی ہے وہ ہے فقیری آپ کے اندر فقیری ہونی چاہیے ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں منافع نہیں کما سکتے نہ ہی آپ گوڈ فارمنگ کر سکتے آجزی اور فقیری سب سے بڑی مین چیز ہے جس میں وہ ہے تو وہ سمجھیں کہ اس بزنس میں کامیاب ہے اب بات کریں اگر فقیری کی تو فقیری جمع لفظی میں تمام باتیں آ جاتی ہیں یعنی کہ فقیری کا فے مطلب فاقہ جب پوری فاقہ کٹنے کی برداش آپ میں آ جائے اگر بات کریں فے سے فاقہ اور کاف سے قربانی نفس آگے آ جاتا ہے یہ یادِ الہی آگے آ جاتا ہے رے زیارت ریاضت یعنی آپ نے کام بھی کرنا ہے فاقہ بھی کرنا ہے قربانی نفس بھی دینی ہے یادِ الہی بھی کرنا ہے اور زیارت یعنی کہ کام بھی کرنا ہے اگر آپ یہ تمام چیزیں کر لیتے ہیں آپ کا اندر جو آپ کا وجود ہے وہ صاف ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے اور ہمارے تمام نبیوں اور پیغمبروں نے یہ بکریہ کام بکری چرانے کا کام رکھنے کا کام کیا ہے تو یہ ایک حلال کام ہے جب آپ فقیری کے اس لیول پہ پہنچ جائیں گے تو کامیابی اٹومیٹک ہو جائے گی ورنہ ممکن نہیں ہوگا جب آپ میں فقیری نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں دوستو خانسی کے حوالے سے جانوروں کی وہ میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں موسم چینج ہو رہا ہے تو آپ اس میں جو نئے دوست ہیں وہ پریشان ہیں خانسی اور نزلے کو لے کے یا علکہ پلکہ بخار کو لے کے تو وہ کیا چیز استعمال کروا سکتے ہیں تو اس میں دوستو ایک انجیکشن میں آپ سے دو شیئر کر دیتا ہوں اور ایک اس میں میں آپ سے سیرپ شیئر کر دیتا ہوں اس میں دوستو سیرپ آتا ہے اس کے اندر میں آپ کو یہ لال شربت کے نام سے یہ کرشی کا ہے بہترین رزلٹیں اس کو ہمارا ایک جنور ابھی تھا اس کو دو دن سے خانسی تھی میں نے استعمال کروایا پہلے بھی ایک مرتبہ کروایا تھا تو اچھے رزلٹیں اگر معمولی خانسی ہے آپ نے اس شیئرپ کے مطلب چار حصے کر لینے یہ ایک سو بیس اعمال ہے آپ نے اس کے چار حصے کر لینے ایک حصہ آج آپ نے صبح دیا پھر شام دیا پھر صبح دیا اور پھر شام دیا خانسی اگر معمولی نزلہ اور خانسی ہے بلگم وغیرہ ہے تو وہ کلیر ہو جائے گا اگر خانسی زیادہ ہے معمولی بخار یا زیادہ بخار تھوڑا یعنی کہ ایک سو پانچ تک ٹمپلیچر ہے اور خانسی ہے تو اس کے لئے آپ یہ انجیکشن آتا ہے انکوائیٹ ٹوانٹی یہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں انکوائیٹ ٹین آتا ہے وہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں اگر یہ موجود نہ ہو تو یہ ٹائلو پین ہے آپ یہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں تو اس سے یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی کچھ گفتگو آپ دوستوں سے اور ساتھ ہی میں فائدہ اٹھاتے ہیں گفتگو سے علاج بھی شیئر کر دیا آپ کو امید کرتا ہوں آج کی انفرمیٹی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو واج کرنے اور ساتھ بنے رہنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں دوستو پھر کسی ویڈیو میں اللہ نگے بانے ملتے ہیں ملتے ہیں